اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وحید یدون بڑی الارمنگ ایک سیچویشن ہے اس وقت دنیا کے اندر جس کو ہم لوگ انیلائز نہیں کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو ظلم ہوا ہے فلسطین کے اندر جس طریقے سے بچوں کو بزرگوں کو اور مارا گیا ہے شہید کیا گیا ہے اب اس کا جو ہے یہ جنگ جو ہے آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہو گئی ہے اب کیا ہے کہ دوسری طرف یورپ کے اندر جنگ ہو رہی ہے اس طرف گلف کے اندر ہو رہی ہے اور ایک نیا ایک بلوکس من رہے ہیں اور یہ ایک الارمنگ سیچویشن ہے کیونکہ اب تھرڈ ورلڈ وار کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں انگلینڈ کے اندر ہائی الارٹ جاری ہو گیا ہے امریکہ میں ہائی الارٹ جاری ہو گیا ہے گلف کے اندر ہائی الارٹ جاری ہو چکا ہے اور کیا ہے کہ دنیا کے اندر اب لوگ امن کی کم اور جنگ کی بات زیادہ کرتے ہیں اور اس وقت بھی جس وقت یہ دنیا کے اندر اندر ایگریشن ہو رہے ہیں اور بہت سارے ممالک یوں ہیں وہ اپنی اپنی ڈومیسٹک چھوٹی چھوٹی سپرمیسک کی جنگیں لڑ رہے ہیں لیکن کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جو انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ جان کے کہے کہ نہیں یہ جو جنگیں ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے ہمیں ان جنگوں کی طرف نہیں جانا چاہیے یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ بالکل ڈس کریڈٹ ہو چکی ہے کیونکہ وہ آج تک جب سے یہ یونائٹڈ نیشن بنی ہے کبھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا نہیں کوئی ایسی بات کی ہے جس وجہ سے دنیا کے اندر اس ایگریشن کو کم کرسکے کیا ہو رہا ہے انگلینڈ کے اندر تمام نوجوانوں کو کہہ دیا کہ آپ پیار ہو جائیں آپ نے کیا کہ انگلینڈ کو سرف کرنا ہے کیونکہ انگلینڈ کے پاس فوج کم ہے امریکہ کے اندر بھی جناب سکول ہائی سکول کے جتنے بچے ہیں ان کو اس جنگ کے اندر ہم جھونک رہے ہیں کیا ہوتا ہے کہ یہ بڑوں کی جنگ ہوتی ہے سپرمیسی کی جنگ ہوتی ہے اور انڈ اف تا ڈے کیا ہوتا ہے کہ اس ملک کی رائیں سفر کرتی ہیں ان کے بچے جو ہوتے ہیں اس جنگ کے اندر چلے جاتے ہیں اس دنیا سے بچہ چاہے کہیں کبھی ہو کسی بھی قوم کا ہو کسی بھی مذہب کا ہو اگر وہ مر جاتا ہے یا ہٹ ہو جاتا ہے تو وہ ایک گھر کے لیے طوفان ہوتا ہے اس وقت ہم لوگوں کو سب لوگوں کو جتنے بھی لوگ ہیں چاہے وہ دنیا میں کئی بھی بھی رہتے ہیں ان جنگوں کے خلاف کھڑے ہو جانا چاہے ہیں انہیں کہ یار نہیں آپ نے کوئی بھی معاملات ہیں آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے کریں یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے آن شوشوری پھینکے وہ آپ کے آن شوشوری پھینکے وہ آپ کے چار بچے مارے اور آپ اس کے آٹھ بچے مارے یا دو بچے مارے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ جب دنیا میں ظلم کا نظام زیادہ ہو جاتا ہے جب کسی کا حق کھایا جاتا ہے کسی کو ڈرائیف کیا جاتا ہے کسی کو دبایا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم پہ عذاب بھیج دیتے ہیں اس وقت اگر ہم خاموش ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہماری جنگ نہیں ہے ہم تو بچے ہوئے ہیں ہم تو سیف ہیں یہ کبھی مت سوچیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ایکاونٹیبل بناتا ہے ان لوگوں کو بھی ایکاونٹیبلیٹی ہوتی ہے جو خاموش ہوتے ہیں جو نیوٹرل رہنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو کچھ نہیں کرنا ہے ان کی جنگ ہے لڑیں وہ نہیں اللہ نے آپ کو بھی ذمہ داری دی ہے کہ آپ ان جنگوں سے دور رہیں اپنے بچوں کو سیف کریں اپنے بزرگوں کو سیف کریں اپنی ماں و بہن و بیٹیوں کو سیف کریں روزانہ کی جو نیوز ہیں وہ بڑی خطرناک ہیں اتنے خطرناک ہیں اور یہ جو نیوز دینے والے بھی ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے بات کرتے ہیں کہ آپ کو اٹومیٹکلی نہ ہوتے ہوئے بھی کسی ایک بلوک کا حصہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں جنگ ساری ٹریٹ کی ہوتی ہے مایہ کی ہوتی ہے ریسورسز کی ہوتی ہے لیکن کیا ہوتا ہے اس کے اندر مذہب کا نام لے کے رنگوں کا نام لے کے اپنی بقا کا نام لے کے جناب ایک ایک تاثر قیم کر دیا جاتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں اپنے فیت کی خاطر اپنے رنگ و نسل کی خاطر پھر لڑنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ لڑانے والے جو ہیں ان کا بیسیکلی مقصد کیا ہے وہ کیا چاہتے ہیں کیونکہ انڈ آف تا دے وہ اس ملک کو اس دنیا کو رول کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہر ملک میں ہوتا ہے پاکستان کیا ہندوستان کیا ساؤتھ امریکہ کیا افریقہ کیا ہر جگہ پہ ہوتا ہے اس وقت سیریسلی تمام دنیا کے لوگوں کو چاہے وہ چھوٹا ملک ہے یا بڑا ملک ہے وہ بیٹھے چتنے بھی دنیا میں پلیٹ فارم ہے اس میں بات کریں ایک دوسرے کے نکتہ نظر کو سمجھیں سب کو بیلنس آؤٹ کریں ہر کسی کو جی اور جینے دو کا بھاک دیں ہم لوگ دن کو بہت باتیں کرتے ہیں بہت ساری چیزوں پر بات کرتے ہیں لیکن جو دنیا کی اس وقت سب سے خطرناک چیز ہو رہی ہے اس کے اوپر بات نہیں کرتے کہتے ہیں یہ تو ہمارا معاملہ نہیں ہے لیکن یہ ہمارا معاملہ ہے کیونکہ یہ آگ کل ہمارے گھروں تک پہنچ شکتی ہے اور پہنچ جائے گی اگر ہم اس چیز کو آج سٹاپ نہیں کریں گے اس دنیا میں جتنے بھی جنگیں ہوئی ہیں انہوں نے اس دنیا کے اندر تباہی پھیلائی ہے خاندان کے خاندان علاقے کے علاقے جو ہیں لوگوں کے وہ وائپٹ آؤٹ ہو گئے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ خاموش تھے وہ اس وقت بولے نہیں تھے آج ہم سب کو اٹھ کے ہی جو ہم سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں کم سے کم دو لائنیں ہم ضرور امن کے لیے بات کریں انٹرنیشنل برادر ہوت کی بات کریں حق کی بات کریں جو اللہ نے فرمائی ہے آپ قرآن حکیم پڑھیں آپ تمام اللہ کی کتابیں پڑھیں تو اس میں ایک چیز بالکل صاف اور کلیر طریقے سے لکھی ہے کہ جو فتنہ کرنے والے ہیں فتنہ پھیلانے والے ہیں وہ تو پھیلاتے رہیں گے آپ ان لوگوں میں سے مت بنیں آپ ان لوگوں میں سے بنیں جو ان فتنوں کو ختم کریں جو پارٹ آف سلوشن کی بات کریں جو سیدھی بات کریں جو حق کی بات کریں ویسے پڑی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے جو ہمارا جو فیت ہے ہمارے جو ملک ہیں جو اسلامی ملک ہیں وہ اس وقت سارے کتارے سارے در بے در ہوئے ہوئے ہیں کیا ہو رہے ہیں اپنی سپرمیسی کے لیے تو کام کر رہے ہیں لیکن امن کے لیے بات نہیں کر رہے ہیں اس وقت 57-58 ملکوں نے فلسطین کے اندر جو اتنی بڑی سستائیت ہوئی ہے ظلم ہوا ہے آپ آگ اور خون اور پھیولے اور بچے اور کیرائیں اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا بلکہ ہمارا مقدمہ تو ایک نون مسلم قوم نے لڑا ہے ساؤت افریقہ کے اندر انٹرنیشنل کورٹ کے اندر ان کا مقدمہ لڑا گیا ہے یہ مقدمہ تو ہمارے ستاون ملکوں کو لڑنا چاہئے تھا کھڑے ہو جانا چاہئے تھا انہیں کہنا چاہئے تھا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے آپ جینوسائیڈ نہیں کر سکتے آپ کسی قوم کو وائپ نہیں کر سکتے آپ کسی کا حق نہیں مار سکتے لیکن کیا تھا ہم لوگ سب اپنی اپنی سپر میسی میں لگے ہوئے ہیں ہمارے جو ہمارے اپنے ملکوں کی جو جنرنلز ہیں انہوں نے اپنے ملک کے اندر اتنا بڑا ظلم کا بازار کیا ہوا ہے کہ ہم کسی اور کی کیا بات کریں ہر آدمی اپنے سروائیویل کے لیے نہ اچھا دیکھتا ہے نہ برا دیکھتا ہے بس لیکن انڈ اف تا دے کیا ہوتا ہے لوگ وائپ ٹاوٹ ہوتے جاتے ہیں نئے لوگ آ جاتے ہیں لیکن ہم اپنے پاس سے کوئی سبق نہیں سیکھتے ہمیں یہ جو گیمیں ہم کھیلتے ہیں یہ ہمیں ہپنٹائز کرتے ہیں یہ نیوز ہمیں ہپنٹائز کرتے ہیں یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایک ایڈوینچر ہے یہ ایڈوینچر نہیں ہے یہ آپ کا ٹیسٹ ہے آج اگر آپ آج امن کی بات کرتے ہیں اور آج امن کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں تو کھل اللہ تعالیٰ آپ کو امن دے گا آپ اس ٹیسٹ سے کہیں بھاگ نہیں سکتے دو منٹ ایک منٹ کے لیے ایک ویڈیو ضرور بنائیں ایک پلیٹ فارم پہ بات ضرور کریں آپ لکھتے ہیں تو لکھیں آپ بولتے ہیں تو بولیں آپ سمجھا سکتے ہیں تو سمجھائیں اس ان جنگوں نے ہمیشہ تباہی پھیری ہے کبھی کسی کو بنایا نہیں ہے کومیں کبھی جنگوں سے نہیں بنتی ہیں کومیں کام سے بنتی ہیں اخلاق سے بنتی ہیں اخلاص سے بنتی ہیں گلے لگانے سے بنتی ہیں آج کیا ہوا ہے ہم نے اس پوری دنیا کے اندر اتنی بانڈریز بنا دی ہیں اپنے آپ کو آئیسیلیٹ کر دیا ہے اپنے راستے خود بند کر دیا ہے کہیں ہندوستان پاکستان کی جنگ ہو رہی ہے کہیں جناب اسرائیل اور فلسطین کی جنگ ہو رہی ہے کہیں ریشیا اور یوکرین کی ہو رہی ہے افریقہ کے اندر چھوٹی چھوٹے ملک آپس میں ایک دوسرے سے الجے ہوئے ہیں ساؤتھ امریکہ کا اپنا ایک عجیب سا برا سا حال ہے ہمیں بیٹھ کے امن کے لیے بات کرنے پڑے گی اگر آج ہم امن کے لیے بات نہیں کریں گے تو کل ہمارے بچوں کو بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا آپ سوچیں کہ اگر یہ تھرڈ ورلڈ وار شروع ہو جاتی ہے اور اگر یہ جو شروع ہم ایک دوسرے پر مار رہے ہیں یہ پورے کے پورے کیونکہ انسان نے اپنی ڈسٹرکشن کے لیے بہت سارا سامان بنا دیا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم اپنی حفاظت کے لیے بناتے ہیں نہیں یہ بیسکلی ہم انسانیت کو ختم کرنے کے لیے بناتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم اپنی حفاظت کے لیے بناتے ہیں نہیں یہ بیسکلی ہم انسانیت کو ختم کرنے کے لیے بناتے ہیں موسیقی